اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کے سسرال کے اندر یہ مشہور ہے کہ مرد ہو یا عورت انہیں بلیک یعنی کالے رنگ کا کپڑا یوز نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر مردوں کو پینٹ اور عورتوں کو شلوار بغیرہ وجہ ان کے سسرال میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ کملی یعنی شادر کالے رنگ کی تھی تو اگر آپ کالے رنگ کی پینٹ یا شلوار پہنیں گے تو اس کی بے عدوی ہوگی لہاتہ نہیں پہننا چاہیے تو دیکھئے مسئلہ یہ نہیں ہے یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی وہ کالے رنگ کی تھی لیکن صرف یہی درست نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کالے رنگ کی تھی اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی وہ الگ الگ رنگ کی تھی اسی طرح بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر جو عمامہ یا عمامہ باندھا ہے اس کا رنگ جو ہے کالا بھی تھا اور اس کا رنگ سفید بھی تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر پر لیوان کپڑا باندھا ہے جس کو عربی میں عمامہ اور اردو میں عمامہ کہتے ہیں وہ جو ہے کالے رنگ کا تھا تو سفید رنگ کا بھی تھا اس لحاظ سے اگر یہ قائدہ بنایا جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کا رنگ کالا تھا لہذا کالے رنگ کی پینٹ یا شرٹ نہیں پہننا چاہیے تو پھر اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ کیونکہ سفید رنگ کا تھا تو لہذا سفید رنگ بھی نہیں پہننا چاہیے جبکہ حدیث شریف کے اندر سفید رنگ کا لباس پہننے کا حکم فرمایا گیا ہے کہ سفید رنگ کا لباس پہنا کرو اور سفید رنگ کے لباس میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو اب بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ کالے رنگ کا کپڑا پہننا چاہیے یا نہیں وہ وجہ جو تھی سسرال کے اندر عام ہے اس کا جواب تو یہ دے دیا کہ وہ وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے تو دیکھئے کالے کپڑے کے مطالق بہت سارے احادیث اور بہت سارے اقوال یہ ملتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ کالے رنگ کا کپڑا نہ پہنا جائے اور ایک مہینہ ایسا آتا ہے سال بھر کے اندر مخرم الحرام کا مہینہ کہ اس مہینے کے اندر خاص کمیونٹی کے لوگ کالے رنگ کے لباس کو پہنتے ہیں اور کالے رنگ کے لباس کو پہنا ہی اس مہینے میں ضروری سمجھتے ہیں اور اس مہینے میں کالے رنگ کے لباس کے سوا کوئی اور رنگ کا لباس پہنا وہ غلط اور برا سمجھتے ہیں تو وہ خاص کمیونٹی کے ایک پہچان ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ اسی رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں بلیک کلور کے اور اس کے علاوہ دوسرے کپڑے پہننا ناجائز سمجھتے ہیں تو اس مہینے میں آپ کو یہ کپڑے نہیں پہنا چاہیے کہ اس کمیونٹی کے ساتھ آپ کی مشابت ہو جائے گی اگر آپ اس طرح کے کپڑے پہنیں گے یعنی بلیک رنگ کے تو مسئلہ یہ ہے کہ بلیک رنگ کا کپڑا اگر آپ پہننا چاہیں تو بہتر اور اولہ یہ ہے کہ نہ پہنا چاہیں لیکن اگر پہنتے ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے مقروبی نہیں کوئی حرج نہیں ہے پہن سکتے ہیں پہننے کے بعد بھی اس بات کا خیال لگا جائے کہ مخلم اور خلام کے مہینے میں نہ پہنا جائے صرف اس وجہ سے کہ اس خاص کمیونٹی کے ساتھ مشابت نہ آجائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری قوموں کے ساتھ مشابت رکھنے سے منع فرمایا ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو کوئی بھی شخص کسی قوم کی مشابات کو اختیار کرے گا تو وہ اسی میں سے ہوگا تو لہذا ان کی مشابات سے بچنا چاہیے اس کی مثال روزوں کے تعلق سے بھی آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلم الحرام کا صرف ایک روزہ رکھا تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں دس تاریخ کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں اس روزے کو پاؤں گا تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا نو یا دس دس یا گیارہ اس طرح رکھنے کا حکم فرمایا تاکہ اس قوم یعنی یہودی قوم سے مشابات لازم نہ آئے تو دوسری قوم سے مشابات سے تو عبادت میں بھی بچنا چاہیے کہ عبادت میں بھی ان سے مشابات لازم نہ آ جائے لہذا ہمیں لباس میں بھی اس بات کی کوئش کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں نہ پہنے پہن رہے ہیں وہ صرف آپ کا لباس ہے آپ اس کو بارہ مہینے پہنتے ہیں بارہ مہینے پہن سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر احتیاط برتا جائے اگر اس کمیونٹی کے لوگ ہیں آپ کے درمیان موجود کہ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر صرف بلیک رنگ کا کپڑا پہنے جائے تو ان کے درمیان میں آپ ایسا کپڑا نہ پہنے تاکہ آپ ان سے الہدہ نظر آئیں لیکن اگر آپ کی سوسائیٹی کے اندر ایسی کمیونٹی کے اور ایسی سوچ والے لوگ نہیں ہیں تو پھر آپ کو کوئی حرج نہیں ہے آپ بارہ مہینے اس طرح کا لباس پہن سکتے ہیں امید ہے یہ بس لئے آپ کے سمجھ آیا ہوگا اگر اس ساتھ لوگ سے آپ کے دینے میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ